موسیقی دوستوں سیدے ابرار کی باتیں کریں آئیئے سرکار کی باتیں کریں آئیئے اللہ کے محبوب کی ظلف اور رخصار کی باتیں کریں آئیئے اللہ کے محبوب کی ظلف اور رخصار کی باتیں کریں اس کے لئے میں گزارش کرو جنب سدام بہادر گنجی سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ یہ پڑا ہے کہ یہ بہادر گنجے کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں جی بلکل بلکل اسی بہادر گنجی لے غازی پور میں محترم عبدالحمی صاحب بھی تشریف لائے تھے جو آج پورے ہندوستان میں جانے جاتا ہے دوستوں ہمارے اس مشاعرے کے اور ہمارے استاد محترم جنہوں مجھے سجایا ہے جنہوں مجھے سوارہ ہے آج اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں اس اسٹیج کی زینت بنے ہوئے محترم ہمارے انورک اوال بہادر گنجی صاحب اور ہمارے مہمانے خصیصی اس نگر کو جنہوں نے بیس سال سے سجایا ہے سوارہ ہے محترم الخاج ریاض احمد شیئرمین صاحب اور محترم اخلاق احمد صاحب اور کنمنر مشاعرہ محترم شیروانی صاحب تمام لوگوں کے حوالے سے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا سلام ہے آپ کی محبت کو ایک مردو بول دیجئے مجھے بھی کہنا پڑے گا کہ ایک مردو بول دیجئے سبحان اللہ آئیے ناتے پاک سے پہلے چار سیر پڑھتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں جوش کتنا ہے اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں سنے گا دل کو جگ مگا ڈالا دل کو جگ مگا ڈالا دل کو جگ مگا ڈالا نور حق کے جلی بونی دل کو جگ مگا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا بہت ہمتہ بہت خوبصورت سبحان اللہ کیا بات ہے بہت بہت شکریہ ہمارے محترم ایک لاکھ پنارسی صاحب نے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت پتے دوستوں بہت شکریہ دیکھئے ہمارے محترم اخلاق پنارسی صاحب نے کیونکہ یہ نات کا جو نظرانہ ہوتا ہے بڑا پیارہ نظرانہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نبی کے نام سے ملتا ہے دوستوں اور نبی کے نام کا صدقہ دنیا کھا رہی ہے میں ایک سیرا اور پلتا ہوں تربلا کے حوالے سے ایک مرتبہ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ دین مصطفیٰ کیا دین مصطفیٰ کیا برو بچان کی خاتے دین مصطفیٰ کیا برو بچان کی خاتے فاطمہ کے فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا مصطفیٰ کی آمد نے گفر کو مٹا ڈالا بہت شکریہ بہت محبتیں دوستو بہادر گنج والوں کے لئے ایک شیر کہنا چاہتا ہوں کہ اندھیرہ چھو نہیں سکتا محبت کرنے والوں کو اندھیرہ چھو نہیں سکتا محبت کرنے والوں کو اور خدا محفوظ رکھتا ہے صدا ایمان والوں کو دوستو آئیے چار شر چار کسرے اور آپ کی عدالت میں حاضر کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں آپ جو کہ مجھے شائر آپ نے بنایا ہے مجھے محبت آپ نے دی ہے آپ کی دعاؤں کے بدولت میں آج پورے ہندوستان میں اگر جانا جاتا ہوں تو آپ کی بدولت سے جانا جاتا ہوں یہ آپ کی محبت ہے اللہ کا طرح میں حاضر کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں سنے گا دوستو جی جی بلکل بلکل جی جی بلکل 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 حاضر کرتا ہوں دوستو سیدھے سیدھے ایک نات پڑھتا ہوں اس کے بعد میں پھر جو آپ کہیں گے سنوں گا سنے گا کہ آمین آکا وہ دولارا کیا کہنا سبحان اللہ بہت بہت شکریہ 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 ان کے ناتے نبی جھومتے ہیں ملک ان کے قدموں کے نیچے ہے سارا فلک ذات سے ان کی تیبہ بھی پرنور ہے ان کی آمد بھی جلوہ کو ہیتور ہے پیش سارے امتی کے سنے گا دوستو پیش سارے امتی کے آگے ہاتھوں پہ نبی کے سنگ ریزہ بھی کلمہ پڑھے گا میرے آقا کا ڈنگ کا بجے گا بہت شکریہ بہت محبت ہیں بس کیونکہ میں ایک علاقہ ہی شاعر ہوں تمام شاعروں کو پڑھنا ہے مہمان شاعروں کو پڑھنا ہے بس آپ کے عدالت میں اور آپ کے خاتے میں بس تین منٹ اور لوں گا اور ایک ایسی نات پڑھوں گا جو مرے محترم استاد صاحب کی لکھی ہوئی ہے بس اسی کو پڑھتی اس کے بعد میں پھر اپنی جگہ لوں گا ایک مرد تو بول دیئے سبحان اللہ کہ جو محمد کا دیوانہ ہو گیا جو محمد کا دیوانہ ہو گیا جو محمد کا دیوانہ ہو گیا اس کا جنت میں تھکانہ ہو گیا بہت خوبصورت سبحان اللہ اس کا جنت میں تھکانہ ہو گیا اور پہلا شیر بڑے مہترم اور ہمارے لیڈر مہترم چیئرمن صاحب کی حوال سے شیر چھوڑتا ہوں راست دعائیں مانتا ہوں کہ دل محمد کی طرف جھکنے لگا دل محمد کی طرف جھکنے لگا دل محمد کی طرف جھکنے لگا اپنی بخش سے کان بہانہ ہو گیا بہت خوبصورت سبحان اللہ کیا بات ہے یہ دیکھئے بھائی بلکل یہ میرے نبی کا صدقہ ہے بھائی بہت خوبصورت بہت خوبصورت سبحان اللہ نہیں نہیں دوستو چرمین صاحب نے اعلان کیا ہے ابھی دیں کہ کوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ اسے کوئی بات نہیں ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے حاضر کرتا ہوں دوستو آپ سنیے گا جب محترم ہمارے اور آپ کے آقا حجور صلی اللہ علیہ وسلم جب محراز کر گئے تھے اس کا واقعہ سنیے گا اور بڑی یقین مانے دوستو اس شیر پر مجھے داد ملنے چاہیے ضائع نہیں جانا چاہیے اس شیر پر دوستو یہ ہماری اور آپ کے حصت کی بات ہے یہ میرے آقا کے حصت کی بات ہے میں پڑھتا ہوں راستے دعائے مانتا ہوں سنے گا دوستو کہ دعوت میں راج پہ پہنچے نبی دعوت میں راج پہ پہنچے نبی دعوت میں راج پہ پہ پہنچے نبی دعوت میں راج پہ پہ پہنچے نبی عرش رب میں ہمان خانہ ہو گیا بہت امدہ بہت خوبصورت سخانہ عرش رب میں ہمان خانہ ہو گیا ہمارے نبی کا مرتبہ کیا تھا ہمارے نبی کا مرتبہ کیا تھا رتبہ کیا تھا اس کے حوالے سے تمام محفیلوں کے حوالے سے یہ شیر حاضر کرتا ہم ملائزہ فرمائے کہ جس جگہ جانا فرشتوں کا نخو سنے گا ادھر میرے طرف مخاطب ہو جائے جس جگہ جانا فرشتوں کا نخو جس جگہ جانا فرشتوں کا نخو جس جگہ جانا فرشتوں کا نخو اس جگہ حضرت کا جانا ہو گیا بہت امدہ بہت خوبصورت سبحان اللہ اس جگہ اس جگہ حضرت کا جانا ہو گیا اور آخری شیر اس نات کا آخری شیر پڑھ کے پھر آپ نے جگہ لیتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں کہ نیکیوں پہ چھائی تھی انور بدی میرے استاد مہترم کا یہ شیر ہے کہ نیکیوں پہ چھائی تھی انور بدی نیکیوں پہ چھائی تھی انور بدی آپ سے روشن زمانہ ہو گیا بہت امدہ بہت خوبصورت دوستوں یہ تھے جناب سدام بہادر گنجی